جی جنید دوہزار گیارہ میں ورڈ کپ سکوارڈ میں تھے ایک بیچ نہیں کھیلا دوہزار پاندھرہ میں ورڈ کپ بھی نہیں کھیل سکے سکوارڈ میں آنے کے باوجود تو کتنی بیتا بھی ہے پہلی بار ورڈ کپ بیچ کھیلنے کیا جی افکرس دوہزار پاندھرہ وہ مومنٹ ہے جو میرے لائپ کم ہے بیڈ مومنٹ اس کو کہتے ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا اور جس طرح سے ابھی کی بات کر رہے ہیں پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے بھی اور میرے فیملی کے لیے بھی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس بار کچھ اچھا ہی کر سکو یہ بتائیے کہ پاکستان ٹیم کتنی تیار ہے کیا امکانات ہے پاکستان کی ورڈ کپ جیتنے کے جی فیفریشن تو بہت اچھی ہے باقی جو ریزلٹ ہے وہ اللہ کوئی پتا ہوگا لیکن ہم لوگ اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ دیں گے اور خوشش یہ ہی ہوگی کہ جیت جائے یہ بنائی باولنس کے لیے زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوگیا یہ ورڈ کپ انگرنڈ میں بڑے ہائی سکورنگ میچز بھی ہو رہے ہیں پچھلے عرصہ سے چار ماش ساتھ جی اپکوس اب اگر آپ دیکھ لیں تو آج کل کی کرکٹ جو ہے وہ پاسٹ ہوئی ہے سو زیادہ تر میچز میں جو ہے وہ تری ہنڈرڈ پلس رنز ہوتے ہیں لیکن ہم بھی خوششتر یہی کریں گے کہ کم سے کم رنز دیں اور ٹیم کو آؤٹ کر سکے جب آپ ٹیم کے دس ٹھیکٹے آؤٹ کرتے ہو تو عمومن پر ٹیم جیت جاتی ہیں یہ جو انگلنڈ کا دورہ ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے ورڈ کپ کی تیاری میں کتنی مدد ملے گی یہ پانچ منڈے میچز میرے خیال میں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اگر اسی میں لڑکے پرپارم کر لیں گے تو مرال جو ہے وہ اور ہائی ہو جائیں گا تو کوشش یہی ہوگی کہ اس میں پلیئر اچھا پرپارم بھی کر سکے اور جیت جائیں تینکیو